اور آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دو چلو میں کہا لندن ایک ہی مرتبہ میرا جانا ہوا اس وقت تک یہ واقعہ نہیں ہوا تک گیا الیون کا تو خیر وہاں پہنچا تو ایک بزرگ ہے وہاں بڑے مفتی ہیں بڑے عالم وہ مجھے ملے کہلنے کہ بڑا لطیفہ ہوا ہمارے ساتھ کہلنے کہ یہ ہوا کہ حضرت مولانا تقیر عثمانی صاحب تشریف لائے ویتے آئلینڈ تو وہاں بڑے بڑے علماء کا اجتماع تھا اور کچھ یورپ میں جو مسلمانوں کے مسائل ہیں اس سے متعلق علماء جمع تھے تو کہنے لگے کہ ایک ہوتل تھا اس میں سب ٹھہرے ہوئے تھے مسجد بہت دور تھی تو زہر کی نماز کا وقت آ گیا تو سب جمع تھے وہاں نیچے انتظام کر لیا تھا نماز کا تو ہال کے اندر نماز کا وقت آ گیا تو سب نے حضرت مہتقی صاحب کو آگے کر دیا گیا یا شیخ صلی بن الزہر کہتے ہیں سب ہی مسافر تھے کیونکہ ماں کا تو اکہ دکہ ہی کوئی آدمی تھا سب بار سے آئے ہوئے تھے تو یہ کہہ حضرت نے اللہ حق پر کہہ کر دور اکت زہر کی نماز پڑھا دی پھر اس کے بعد جب حضرت نے زہر کی نماز پڑھا کہ سلام پھیرا تو وہ پیچھے سارے عرب تھے اہمہ سلاسہ کے ماننے والے وہ کہنے ہیں کہ یا شیخ صلی بن العصر حضرت کھڑے ہوئے اللہ حق پر کہہ کردتے ہیں پھر اپنا نیت باندھ لی اب وہ مفتی یوسف ساچا صاحب وہ فرمانے لگے کہ میں حیران کہ وہاں تک صاحب کو کیا ہو گیا اور یہ جمع تقدیم کر رہے ہیں اور وہ بھی زہر کے وقت میں حناف کے ہاں تو یہ جائز نہیں ہے باقی اہمہ کے ہاں تو سفر کے اندر جمع تقدیم جمع تاخیر سب جائز ہے اور جمع حقیقی جائز ہے ان کے ہاں ہمارے ہاں جمع حقیقی جائز نہیں جمع سوری ہے تو میں سوچنے لگا کہ مہتقی صاحب کو کیا ہو گیا کیا انہوں نے جمع حقیقی کیا فتوہ دے دیا ہے یا انہوں نے اپنا رجحان یہ ہے کہ جمع حقیقی جائز ہے تو ان کے مجھے بڑیا لیکن ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ یہ آدمی بہت بڑا ہے اس کی بات سمجھنا ہمارے لئے ذرا آسان نہیں ہے اور جو کرتا کرتا صحیح ہے یہ تو کہتے ہیں کہ خیر نماز ہو گئی حضرت نے دو رکعت پڑھ کے اپنا اپنے کمری کی طرف چلے گئے میں پیچھے پیچھے گیا حضرت کے پاس میں نے کہا حضرت آپ نے اثر کی نماز پڑھائی فرما نہیں میں نے تو نہیں پڑھائی کہا پھر آپ نے کہا میں نے تو زہر کی دو سنتیں پڑھی ہے میں نے تو اپنی زہر کی دو سنتیں پڑھائی اثر تو میں اپنے وقت میں پڑھوں گا البتہ اتنی بات ہے کہ یہ جو پیچھے لوگ ہیں ان کے ہاں اقتداء مفتر اس کی متنفل کے پیچھے جائز ہے تو میں اگر نفل بھی پڑھوں گا اور یہ پیچھے فرض کی اقتداء کر لیں گے تو ان کی نماز جائز ہو جائے گی اب دیکھ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے فقی سمجھ اور بات کو سمجھنا مسائل کا استہذار رکھنا اور پھر ان مسائل پھر طریقے سے حکمت کے ساتھ معوضہ حسنہ کے ساتھ فرمایا ہم تو اثر کی نماز اپنے وقت میں پڑھیں گے تو یوسف ساچا صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے پہلے بھی اندازہ تھا کہ یہ آدمی بہت بڑا ہے اور اس کی بات سمجھنا آسان نہیں ہے لیکن پھر تو یقین ہو گیا کہ واقعی بہت بڑا آدمی ہے تو اب یہ جو ایمہ سلاسہ ہیں ان کے ہاں بچے کی پیچھے بھی نماز جائز ہے اقتداء مفترزن بمفترزن آخر اقتداء متنفلن بمفترزن سب ان کے ہاں جائز ہیں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی نماز ہے اس کی اپنی نماز ہے اور کوئی دوسرے کی نماز کا متضمن نہیں ہے اس لیے ان کے نزدیک سبی کے امامت اور متنفل کے پیچھے مفترز کے امامت سب